پاکستانی بندرگاہوں پاکستان وست ایشیا ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا سب سے موضوع راستہ فراہم کرتا ہے بندرگاہوں کے ترقی سے ویلیو ایڈیشن کی سرن سے برامدات میں اضافہ کریں گے ہدایت کی جدید آلات کی تنصیب سے کسٹمر کلیرنس کے وقت کو کام کرنے کے لیے اقدامہ کیا جائیں بندرگاہوں پر سکیننگ کی جدید مشینری کی جل تنصیب یقینی بنائی جائے سماند کی بلا تاتوں درسیل کے لیے لیاری ایکسپریس وی کو کارگو ٹرافک کے لیے چوبیس گھنٹے کھولا رکھا جائے ملیر ایکسپریس وی کو بندرگاہ سے جوڑا جائے شپنگ لائنس کی ریگولیشن کے لیے ایک جامع لائے عمل بنا کر جل پیش کیا جائے وزیراسم کا ساؤت ایشین پاکستان ٹرمینل کا دورہ پورٹ کے جدید نظام پر تفصیلی بریفنگ دی گئے تاجروں نے اپنی مشکلات وزیراسم کے سامنے رکھتی شپنگ لائنس کی زیادتیوں سے اگاہ کیا وزیراسم کی پورٹ پر مسائل جلد حل کرنے کی ہدایت بیزنس کمیونٹی سے کے پی ٹی میں ملاقات پورٹ پر کلیرنس میں تاخیر پر برہم سکرینز فوری لگانے کی ہدایت وزیراسم کو بتایا گیا بجو سسنی کریں گے تو ایکسپورٹ شیئر اور ڈالر تک بڑھے گی ایکسپورٹرز پر مقامی ٹیکس لگانے پر بھی تحفظات سے اگاہ کیا گیا وزیراسم کا دورہ کراچھ مکمل دورے کے دوران شباہ شریف کی گاڑی گورنیر سندھ نے خود ڈرائیو کی پرو ریٹا بیلنگ سسٹم سارفین کے لیے بابا نے جان بن گیا لاکھوں سارفین کو آور بیلنگ دس ڈسکوز کے تین لاکھ چھبیس ہزار سارفین پروٹیکٹڈ کٹیگری سے نکل گئے سارفین کو دگنے بھی لدار کرنا پڑا دستاویزات میں انکشاف ہوا وزیارت سوانائی کے حکم پر ڈسکوز میں پرو ریٹا بیلنگ سسٹم شروع کیا سورپیرز نے تیس دن پورے کرنے کے لیے اضافی یونرز چارج گئے پیسکو، گیپکو، لیسکو، فیسکو، ٹیسکو کیسکو کے لاکھوں سارفین متاثر ہوئے پرو ریٹا سسٹم پاور پلاننگ اینڈ مونٹرنگ کمیٹی کے کنسلٹنس نے نافذ کرایا پروٹیکٹڈ سارفین کو آور بیلنگ وزیراسم کے بعد وزیرا داخلہ کا نوٹس افسروں اور عملے کے خلاف کاروائی کا حکم ایف آئے کے تمام ڈائریکٹرز کو اکامال چواری موسی نکمی نے کہا پروٹیکٹڈ سارفین کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کا آزالہ کیا جائے پروٹیکٹڈ سارفین کو جان بوجھ کر نان پروٹیکٹڈ کا رگری میں لانا مضجمانہ فیل ہے اس کی بلکل اجازت نہیں دی جا سکتی آور بیلنگ سے کروڑا روپے کا اضافی بوچ پڑا پروٹیکٹڈ سارفین پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں آور بیلنگ سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئیں آور بیلنگ پر شیئری چیخ اٹھے حکومتی پالیسیو پر شدید خفا فوری بجلی کے ریٹ میں کمی کا مدالبہ حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ بجلی کے نرخ مناسب کیے جائیں تاکہ ہر بندے کی پونچ میں ہو ہمارے ایک سوتیرہ یونٹ آئے ہے بجلی کے بل ٹروٹل ہمارے بل ہے تین ہزار روپے جو ہم نے پیمٹ کیا ہے سات ہزار روپے یہ ظلم ہے عوام کے ساتھ نہیں لگنی چاہے اس وقت اتنی مہنگائی ہے مہنگائی میں اگر یہ اتنا چارجز بھی لگیں گے تو عوام بیجاری کیا کرے گی تاوانائے کے شعبے میں پانچ چلپ ڈالر کے سمائکاری کے لیے اٹھارہ رکنی کمیٹی تشکیل نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ ایساکڈار اٹھارہ رکنی کمیٹی کے سربرا چھے وفاقی وزراء چھے وفاقی سیکیٹری اور چرینمن ایفی آر کمیٹی میں شامل آئل اینڈ گیس کمپنیز کے نمائندے بھی کمیٹی کا حصہ کمیٹی گیس سیکٹر میں گردشی کرس کو حل کرنے کے لیے تشاویز تیار کرے گی سمائکاری کو راکب کرنے کے لیے مالیاتی نظام کا جائز حلیہ چاہے گا کمیٹی تین ہفتوں میں ریپورٹ جمع کر آئے گی کراچی میں کاؤنٹر ٹیلریزم ڈیپارٹمنٹ کے افسر کے ٹارگٹ کلنگ دی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا سر میں گولی لگنے سے شہید امارت کا سیکیورٹی گارڈ وقار بھی ہسپتال میں دم توڑ گیا موٹسیکل زوار ملزموں نے گھات لگا کر فائرنگ کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد فرار ہو گئے جائے وقوا سے نائن ایم ایم پسٹول کے گیارہ فول برامت ڈی ای جوی سی ٹی ڈی کا کہنا ہے ڈی ایس پی کے قطع میں ملاوث ملزموں کو نہیں چھوڑیں گے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے ریپورٹ طلب کر لی ملزموں کی جلد گرفتاری کا حکم وفاقی فسرداخلہ محسن نقفی کا ڈی ایس پی کی شہادت پار اظہار افسوس ڈی ایس پی علی رضا کی نماز چنازہ آج نماز زہر کے بعد ادا کی جائے گی علی حمین کنڈا فور بڑھ کے نہ ماریں نہ کبھی جھوٹ بولان نہ جھوٹ بولوں گا پرویس خٹکہ وزیر اعلیٰ خیبی پختخواہ کو جواب کہا میرا تعلق بھی خٹک قبیلے سے ہے مجھے اپنے صوبے میں کوئی بند نہیں کر سکتا پہلے بھی نیپ کے نوٹس پر پیش ہوا تھا اب بھی نیپ نوٹس پر عدالت جاؤں گا نہ پہلے اپنی مرسی سے پیش ہوا نہ اب جا رہا ہوں ہائے مہنگائی عوام کی دعائی بجج کے بعد ہر شہ آپے سے واہر پیکٹوٹ کے بعد چکن کے قیمت میں بڑا اضافہ ایک روز میں تقریباً چالیس روپے بڑی چکن کی فی کلو قیمت چار سو اکیس روپے تک جا پہنچی پوٹری جیلرز نے ملبا ٹیکسس پر ڈال دیا مزاروں میں مہنگائی کا توفان ٹبارٹر کی ڈول سینچری مکمل لیمو تین سو تک جا پہنچا پیاس ایک سو بیس آلو سو روپے کلو میں فروخت ہونے لگا کراچی سمیت اندونے سندھ میں بارش کی پیشکوئی آہ چرکل گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع گلکت پلتستان کشمیر کے پی مشرقی بلوچستان میں تیز بہواوں کے ساتھ بارش کا امکان میکم موسمیات کی شدید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا لاہور سیالکورٹ گجاوالا فیصلبات میں اربن فلیڈنگ کا خدشہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز تین تسامیہ کو آلٹ کر دیا اربن فلیڈنگ کی خدشوے پر ہنگام اقدامات کی ہدایت مریم نواز نے کہا کسی سڑک پر بارش کا پانی زیادہ دیر تک جمع نہیں ہونا چاہیے ارکان اسمبلی ریلیف کے کاموں کی نگرانی خود کریں دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کیٹو پر دوسرے روز بھی شدید برفباری پاک آرمی کا کیٹو بیس کیمپ کا کامیاب ریسکیو میشن پاکستانی کو پیما سمینہ بیگ کو ریسکیو کر دیا گیا سمینہ بیگ کی طبیعت ات پانچ جولائی کو اچانک بگڑ گئی تھی سنگین حالت کے بعد کیٹو ایکسپیکنیشن چھوڑنا پڑی سمینہ بیگ اطالبی خواتین کے ساتھ کیٹو سرکر رکھی تھی ابتدائی طور پر سمینہ بیگ کو کھوڑے پر سکولی لے جایا گیا شگر سے بزریا ہیلیکاپٹرز کر دو پہنچا دیا گیا وہاں سے اسلام بات منتقل کیا جائے گا فرانس میں انتخابات کے دوسرے مرحلے میں گیم پلٹ گئی بائم بازو کی جماعتوں کو دائم بازو والوں پر بھرتری دوسرے مرحلے میں ووٹنگ آوہ ختم انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان آج متوقع میاں مالی اور اسلام آباد پولس کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے گھر چھاپا عمر ایوب گھر پر نہ ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے عمر ایوب نے کہا ایٹی سی سرگودہ نے میرے وارن گرفتاری جاری کے وفاقی اور سبائی حکومت اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کا وزیراسن بننے تک جد و جہد جاری رہے گی اسلامباد میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پیچھائی کی لانگ مارچ کی دھمکی مشیر اطلاعات کے پی بیریسٹر سیف کہتے ہیں عدالتی پیسے پر امن درامت نہ ہوا تو وزیراعلا جلد اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے مارچ کی قیادت جگہ اور وقت کا تائیر علی امین گنڈاپور خود کریں گے جلسے کے اعلان نے جانی حکومت کو گھوچنے چیکنے پر مجبور کر دیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں رضا کرانا طور پر خون کے عطیات کو فروغ دیا جائے گا خون کے ادم دستابی سے ہر سال کئی جانیں چلی جاتی ہیں ہمیں انسانیت کے اجتماعی مقصد کے لئے متحد ہونا چاہیے ہر فرد کے پاس جان بچانے کی طاقت ہے پنجاب میں تعلیم اور دیگر شعبوں میں استحاد کے لئے بڑا فیسہ عالمی شہرت یافتہ ماہر سرمایہ کلبابر کے ساتھ بلکر کام کرنے پر اتفاق سندھیل صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے سرمایہ کلبابر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات مریم اورنگزیب نے کہا ہر بچے کی تعلیم یقینی بنانے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا پورے تعلیمی نظام کی استحقی جا رہی ہے سرکاری سکولوں میں کھانے اور دوکی فراہمی کا پروگرام شروع کیا آلی ایئر ایڈوکیشن سسٹم شروع کر رہی ہیں سموک کے خاتمی کے لئے جنگی بنیادوں پر کام کیا سرمایہ کلبابر پچاس سے زائد ممالک میں حکومتی شعبے میں استحاد کے لئے کام کر چکے ہیں ایمکیم پاکستان نے شہری کے لئے شقایتی مرکز قائم کر دیا مصطفیٰ کامال کہتے ہیں ایمکیم نے سیاسی تاریخ میں نئی بنیاد رکھ دی سندھ کے شہری علاقوں کو منفرد آواز دنگی عوام کو شنوائی کا جدی طریقہ کار متعارف کرا دیا موسیقی